کوبرا پوسٹ کا کافلہ پہنچ چکا ہے پہاڑوں کی رانی مسوری میں اور جان نے جنتا کا مزاز کیا کر آگامی چناؤں میں کیا ہے جنتا کا مت کیا کہنا چاہتی ہے جنتا اس وقت آپ کے سامنے ہے مسوری کی مال روڈ اور وہاں کا گاندھی چوک سب سے فیمس جگہ ہے یہ مسوری کی ایک پرانا شہر ہے مسوری انگریزوں کو بسایا ہوا شہر ہے اور یہ پرانا جو شہر ہے اس کی ایک الگ سی ہوا ہے الگ آبو ہوا ہے ٹوریسٹ بہاری مہاترہ میں یہاں گھومنے آتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں اور جہاں پریٹن جو ہے وہ کمائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے چاہے وہ چھوٹی سی دکان ہو یا پھر بڑے بڑے ہوتل اور ریسٹورنٹس ہوں سب سے بڑا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ یہاں پر پریٹا کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بورڈ پہ میں آپ کو اسٹیبلش کرنا جاؤں گا مسوری لائبری جو کہ اسٹیبلش ہوئی 1843 میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پرانا شہر ہے کیا کچھ یادیں سمیٹے ہوئے ہیں اپنے اندر اور یہاں پہ پین کریں گے کیمرہ جہاں دکھائیں گے گاندھی چوک ہے گاندھی چی کی بڑی پرتیمہ لگی ہوئی ہے جو کی وچار ابھی وقتی کی آزادی وشواز دھرم اور اپاسنا کی سوتندرتہ کا پرتیق ہے اور یہ گاندھی چوک جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بھاری ماترہ میں پریٹک آتے ہیں اور یہاں دھوپ کا آنند لیتے ہیں کیونکہ مسوری میں اکثر بادل چھائے رہتے ہیں اور یہ ایک ایسا چوک ہے جہاں اکثر کبھی کب آگ سوری دیو تک دیدار ہو ہی جاتے ہیں تو کچھ لوکل لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا قیامت ہے اس چناوں میں کیا کچھ سمسیائیں ان کی ہیں اور کیا کچھ اس کا سمادھان ہے سب سے پہلے جانتے ہیں جیسے آپ تیکھ سکتے ہیں میرے پاس آس پاس کچھ لوکل وینڈرز ہیں جو کی چھوٹی چھوٹی دکانے لگائے ہوئے ہیں کسی نے پاپکونز کی دکانے لگائی ہیں کسی نے انڈے کی دکانے لگائی ہوئی ہیں تو ان لوگوں کی بھی اپنی ایک پرسنل لائف ہے کچھ زندگی ہے اور کچھ سمسیائیں بھی ہیں تو کیسی سرکار ہو جو ان کے سمسیائوں کو سمادھان کریں یہ جانتے ہیں بھائیہ کیا کچھ سمسیائیں آپ کی سر سمسیائیں تو ایسے کچھ نہیں یہاں پہ جیسے موڈی جی یہاں پہ آئے ہیں تو موڈی جی نے کافی اچھا بکاس کیا ہے یہ نوڈ بند ہونے سے جو ہے مطلب گریب لوگوں پر کافی مطلب اچھا ہوا ہے جو مطلب نوڈ بند ہوئے ہیں کیونکہ ایک سمان ہو گیا ہے سب کچھ مطلب آپ نوڈ بندی پکش میں ہیں جی بلکل نوڈ بندی سے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ موڈی سرکار آنی چاہیے اچھا یہ جاتے ہیں کہ موڈی سرکار آنی چاہیے یعنی کچھ سوبے میں بدلا ہونا چاہیے اور اگر کچھ بدلے گا تو شاید تصویر اچھی ہو جائے گی پاپ کون کی انہوں نے وہ لگائی ہے بتائیں کب سے کب سے کام کرتے ہیں آپ بہت ہو گئے دس سال دس بارہ سال سے آپ کو یہاں پہ دیکھتے ہوئے ہوئے کچھ پریشانی ہے آپ کی لائف میں کچھ نہیں بتا ہے چلیے جانتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے کچھ لوگوں سے اور بات کرتے ہیں کہ آخر ان کا کیا کچھ امت ہے کیا کچھ سمسیاں ہیں بھئیہ یہ آپ کی ہے کب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ سر ایکسلی سر ہمارے فاضر پہلے لگاتے تھے یہاں 24 سال سے اور اب ہم لگاتے ہیں اچھا 24-25 سال سے یہ آپ کا ٹھیکانہ ہے یہاں پہ تو 24-25 سال سے آپ نے ایک بڑا فرق دیکھا ہوگا کس طرح سے چیزیں بدلتی ہیں سیاست بدلتی ہیں کیا کہتی ہے یہاں کی ہوا یہاں کی کیا لگتا ہے آپ کو سر کچھ نہیں ہے بھی سے وکاس ہوتا رہتا ہے ہر مسئلوں میں اور کام بھی اچھا ہے بیسے اچھا اور ستہ میں ہم ایسی سرکار ساتھتے ہیں جو کناہ میں گریبوں کے بارے میں سوچے ہیں بکاس اب جو سرکار ہے اس ساتھ سنتوش سے ہیں جس سنتوش تو ہونے ہی بڑا جی تھوڑا بہت بکاس ویسے کرے دیتی ہے سرکار تو وکاس کی مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی سرکار آئے ایسی سرکار آئے جو ان کی باتیں سنیں وکاس کریں اور وکاس کا مددہ ہے تو بات کچھ اور لوگوں سے بھی کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں مسوری کا مال روڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور لوگ آپ یہاں کے لوکل لوگ ہیں کیا کام کرتے ہیں سر آپ یہ تو گائیڈنگ ہے ہوتل میں گاڑی لگواتے ہیں آپ تو کتنا کمائی ہو جاتی ہے اس میں ہماری تو پگار ہوتی ہے سر اچھا آپ کی پگار ہوتی ہے تو کوئی پریشانی ہے آپ کو نہیں سر آپ میں تو کوئی پریشانی ہے آپ پر کیا مددہ ہے کس مددہ پر آپ اس بار سر بوٹ ڈالیں گے ایتنی بڑھ رہی ہے 20 روپے کے لوگ آج کے جمانے آتے ہیں انسان دیتے ہیں کہ ہم مہنگا ہی گھٹائیں گے گھٹائیں گھٹائیں نہیں بڑھاتے رہتے ہیں جو کھانے کی چیزیں اس میں بڑھو ترک کرتے ہیں جو امیرات میں کھانے جائے ان کے ریٹ نہیں بڑھتے ہیں جو آٹے چامل دال ان کے ریٹ بڑھتے رہتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوسن کرتے سوسن ہوتا رہے تک گریب آج میں ہوگی کہ ہم تمہارے لئے یہ کریں گے وہ کریں گے آتے ہیں ہر سمائے جب آتے ہیں انسان دیتے ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں کرتا ہے ملتا ہے لیکن سمادھان نہیں ملتا ہے سمادھان میں کیا جاتے ہیں کچھ ہمارے بارے میں سوچیں کہ مہنگائی کے بارے میں جو ہمارے کھانے کی چیزیں آٹے نمک روٹی ہے اس کے بارے میں کوئی موہ نہیں ہوتا ہے مدہ نہیں ہے ہم یہ سستگرہیں وہ کریں گے آتے ہیں بولتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر وہ ہی پانچ سال بعد پھر یہ ہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے ہم مہنگائی پر روک لگائیں گے روک نہیں لگاتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں چلی یہ مہنگائی سے پریشان ہے ان کا جو سب سے بڑا درد ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی اور اگر مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو شاید سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا کچھ اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کیونکہ جب تک ہم میدانوں میں رہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ مصوری میں رہتے ہیں شاید وہ بہت خوش ہوں گے لیکن پہاڑوں کی جنت کا اپنا ایک درد ہے خاص طور سے جو لوگ غریب ہیں ان کا بھی ایک درد ہے ان کی زندگی کی کچھ کسک ہے وہ کسک آج چٹول نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا کچھ مضبوری ہے بابا کب سے دکان لگاتے ہیں سر جی ہمیں چار پانچ سال ہو گئے دکان لگاتے ہوئے لگاتے ہیں ہمارا کچھ سمیدان نیوہ نہ تو دکانیں ملی ہے نہ تو کچھ چیز ملی ہوئی ہے یہاں پر ہم ٹھیلی لگاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں پرسان کرتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس سے اچھا تو یہ سرگار کی کوئی بھی سرگار آئی ہے تو ہمیں کچھ روزکار دو یہ تو دکانے کے سمیدان کرو بھائی یہ ہی ریکویشٹ ہے ہماری اور مہدی جی کی سرگار اچھی ہے بس ہم اچھے ہمارا جی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ اتنے سالوں سے دکان لگا رہے ہیں تو کچھ ان کے لئے بھی اچھا ہو انہیں ایک پرمننٹ ٹھکانہ دیا جائے جہاں پر یہ اپنی ایک جو بھی روز بچی روزکی چیزیں ہیں وہ کر سکیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی سبسی آپ کی سمجھے یہ صاحب ہم کو ہماری پرسانی ہے کہ نگر پالی کے ہم نے ڈیم سے بھی حادث کیا وہ دکانی نہیں ملے کس کو دکانی بند گیا وہ اس کو گمراہ کر دیا انہوں نے ہماری کو دکانی نہیں دے گئے ہم یہ روڈ پہ ہے سارا سمیدین ہمارا بہت ہوا گریب آدم ہے بلکل یہاں پہ روڈ پہ ٹھیلی لگا رہے ہیں ہمارا سمیدین گریب آدموں کو وہ کر جائے چلی ان کا سمادھان تو یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ایک پرمننٹ جگہ مل جائے چائے بنانا میں کے کام میں ہی پوری طرح سے سندوستر چاہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں گے اپنا کام بس ایک جگہ تو ملے جہاں پہ اپنے کام کو کر سکے بکھو بھی کر سکے کچھ اور لوگوں کے بعد چلتے ہیں لوکل وینڈر سے ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں بھئیہ آپ کیا کرتے ہیں سر جی امج اکیٹ وغیرہ بیشتے ہیں دیرہ دون سے آتے ہیں منصوری میں ادھر ہی آکے اچھا 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 تو کیا چاہتے ہیں کہ کسے اپنا بوٹ دیں گے اب بوٹ تو سر جی وہ ہی جو ہمیں جس سے فائدہ رہے گا جو ہمیں مطلب جیسے اسٹم پریسان ہے ہم کامکاروں بار سے اسٹم بہت جادے پریسان بہت ہی جانتے ہیں مطلب کیا رہے گا بوٹ دینے اب یہ چیز دیکھ کے بوٹ دیں گے مطلب جیسے ہم کئی بھی لگاتے ہیں یا مطلب کچھ بھی کام کرتے ہیں تو تھوڑا ہمارا اسٹم کام ڈاؤن چلا ہے دو تین مہینے سے اس لئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مطلب جیسے بھی مطلب ایسا ہونے چاہیے کامکاروں بار انسان کا اچھا چلنا چاہیے بس اسٹم بہت پریسان ہے جب سے مطلب سرکار ہے انہوں نے اپنی پریشان بتا دیئے گی پریشان ہے کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا مصوری کیا کام کرتے ہیں مجھے کارپینٹر کیا کام ہے جی کارپینٹر کیا کام ہے آپ کا کیا کس طرح کا مددہ ہز بار آپ کا اچھو راو میں شروع میں جی مددہ بھی پھر بھی ووٹ ڈالنے جائیں گے ووٹ ڈالنے کیوں نہیں جائیں گے تو کیا دیکھتے ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے جو کام ہے جو وکاس کے طرف بڑھے گا جو وکاس کا کام کرے گا اب یہاں تو کوئی وکاس نہیں کرتے مجدور کو نہیں پتا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں کچھ نہیں سب پلٹا پلٹا ہو رہا ہے کیا لگتا ہے وکاس کون کرے گا جو بھی سرکار کا اچھا ہے دیکھو جی کوشش تو یہ ہی ہے سرکار کیا کرتی ہے کس کی بنتی ہے یہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو آج کل اتنا وہ ہو چکا ہے کسی کا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کس کو بڑھے پڑھ رہی ہے کون دے رہا ہے یہ تو اپنا رجحان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جدھر رجحان لوگا شاید ادھر ووٹ کریں گے اب تک ہم نے آپ کو دکھایا ہے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس اپنا پرمننٹ ٹھکانہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں انہیں ٹھکانہ مل جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں آپ کچھ دکانوں کا رکھ کرتے ہیں اور یہ بہتری نیک دکان ہے ہاں پہ ہیئر ڈریسنگ کی دکان ہے سلون ہے جہاں پر یہ کام کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر ان کے کیا کچھ مت ہیں بھئے چناو آ رہے ہیں اور کیا آپ کا مدہ رہے گا کسے آپ ووٹ کرنا چاہیں گے مدہ ایجنڈا کیا رہے گا آپ کا ایجنڈا کیا رہنا جی ایجنڈا تو یہی ہے کہ جو وکاس کرے گا اسے ووٹ ملے گا بس آپ کا نیتا کیسا ہو کیا کچھ کوائلٹیز ہوں آپ کے نیتا میں ہمارا نیتا سب کی سننے والا ہو بس جیسے جیسے کیا جیسے ہر آدمی کی بات سنیں قریب کی امیر کی سب کی ہمارے ساتھ بزرگ بھی موجود ہیں اور یہ لگتا ہے یہاں کے لوکل رہنے والے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا مت کیا ہے آپ نہیں ہیں مطلب لوکل نہیں ہے چلیئے باہر نکلتے ہیں دکان سے اور آگے بڑھتے ہیں آگے بھی کچھ بڑے لوگ ہیں ویاپاریوں سے بھی ملتے ہیں اب تک ہم نے جو گریب لوگ ہیں جو گریب طبقہ ہے چائے بنانے والے ہیں انڈے بیچنے والے ہیں ان کے مت جانے اب جانتے ہیں کچھ بڑی دکانوں کا کیا کچھ حال ہے کیا وہ موجودہ سرکار سے خوش ہیں کیا وہ کچھ پریورتن چاہتے ہیں یا پھر وہ کچھ اور سرکار چاہتے ہیں ان کی بھی مانگ جان لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں مسوری کا مال روڈ ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں اور دکھانا چاہوں گا کہ چاروں طرف بڑے بڑے برینڈڈ شوروم بھی یہاں پہ ہیں جہاں ایک طرف چھوٹی دکانے ہیں تو بڑے بڑے برینڈڈ شوروم بھی آپ کو اسی سڑک پہ دیکھنے کو مل جائیں گے چلیں یہاں سامنے کنفیکشنر یہاں کا رکھ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگر کیا کچھ مت ہے لوگوں کے چناو نزدیک ہے اور چناو سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے یا کہ جانتا کا مزاز کیا ہے یہاں ایک مہیلہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں میڈم چناو ہے نزدیک اور چناو میں سب کی الگ الگ ایجنڈاز ہیں کوئی کس چیز کو دیکھ کے ووٹ کرتا ہے کوئی وکاس کے نام پر ووٹ کرتا ہے آپ کس کے نام پر ووٹ کریں گے جو موجودہ سرکار ہے آپ اسے خوش ہے ہاں ایسے ٹھیک ہے باقی یہاں جو ممبر ابھی کھڑاو ہے اچھا آپ جیسے دکان چلاتے ہیں تو کیا آپ کو کبھی کوئی پریشانی سامنا کرنا پڑتا ہے سموٹ لائف چل جائے تو دیکھئے جہاں ایک طرف چھوٹے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کچھ پریورتان چاہیے تاکہ انہیں کچھ جگہ مل سکے ان کا وکاس ہو سکے پرسنل طور پر جو لوگ پریشان ہے وہ ایک وکاس چاہتے ہیں لیکن جہاں بڑی دکانے ہیں ان کا کچھ اور کہنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ لائف سموٹ چل رہی ہے اور وہ سموٹ لی چلتی رہے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کے کیا کچھ ایجنڈز ہیں کیا مدد ہیں سر چراف نزدیک ہے اور ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب پارٹیز جو لگا رہی ہیں قسمت آزمان رہی ہیں آپ کا ایجنڈا کیا رہے گا پارٹیز کا تو اپنا اپنا ایجنڈا ہے ہر ایک کوئی اپنا جو ہے لوکل آدمی کا ایجنڈا کیا ہوگا ہمارا تو یہ ہی ہے کہ یہاں کی سڑکے وغیرہ ٹھیک ہوں بزنیس یہاں کا ڈبلپ کرے یہاں پہ جو ہے پہ ٹوریز جیادہ سے جیادہ ہے تاکہ یہاں پہ جو ہے بزنیس تو کو مل سکے گلی سٹیشن ہے یہاں پہ تو آدمی سارا ٹوریس کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہتا ہے جب تک آدمی کو کام نہیں ملے گا تو کوئی وہ نہیں ہے جو بھی پارٹی جو ہے یہاں کے لوکل آدمی کو سوچے کہ لوگ اسی کو ووٹ دیں گے بیسیکلی آپ کا بزنس کیا ہے ہمارا تو جو ہے ٹوریس کے ڈیپینڈ بزنس ہے ہمارا جو ٹوریس کے اوپری مکشہ منتری حریص راوات کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹوریزم کو بہت بڑھا دیا ہے آپ سنتو سے اس بات سے ٹوریس میں فرق تو پڑھا ہے لیکن دیکھیں یہ کچھ پارٹی ہی اپنا وہ کر رہی ہے کچھ اور جو ہے کاران ہے کہ جس کے ویے سے پبلک زیادہ آ رہی ہے اپنا کوئی ایسا وہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پرٹیکولر پارٹی ہی اس کو وہ کر رہی ہے تھینکیو چلی جی ان سے بھی جان لیا اور کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو ہزار تین میں آبدہ آئی آبدہ کے بعد اتراخند کتنا اوپر پایا ان لوگوں سے جانتے ہیں بھئیہ آبدہ آئی دہنہ دن میں مطلب پورے اتراخند میں آبدہ آئی کیا یہ شریف بھی پربھاویت ہوئا تھا آبدہ سے کافی کچھ ہوا تھا یہاں پر اچھا اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھائی سال بعد آج زندگی سموزلی چل رہی ہے تین سال بعد ہاں جی کافی اچھی تاک صحیح ہو گی چکی اب تک جو سڑکے ٹوٹ گئی تھی بیلدنگ سوٹ گئی تھی کیا وہ سب ریپیر ہو پائی سب سامنے ہوئی سے اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں چراف کی چناف کا جو ایجنڈا ہے آپ لوگ ایک عام آدمی ہے ووڈ ڈالیں جائیں گے تو کس مددے کو دیکھ کر ووڈ ڈالیں گے آپ وکاس ہے ہمارا پر مددہ وکاس ہے وکاس چیئے ہم کو بس یہاں پر ہمارے پریٹن اچھا ہو جائے وکاس اچھا رہے مسوری ایک پریٹن نگری ہے یہاں پر کافی لوگ گھونے آتے ہیں دور دور سے لوگ یہاں پر صاف صفائی پانی کہ جو سمجھ سے آئے وہ سب دور ہو جائیں اور ہمارے ٹویسٹ بڑھ جائے ہوا کیا کہہ رہی ہے کس کا رجحان لگ رہا ہے رجحان تو سر بھی بتا نہیں سکتے کچھ بھی سب بلٹیاں آلے جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے اس پر کامکاز سے خوش ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ دکان آپ ہی ہے تو دیکھئے جہاں دکاندار تو کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے خوش ہے لیکن مانگ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز آگے بھی سموسیلی چلتی رہے دوبارہ آپ کو یہ مانگوں کی طرف لے کے چلتے ہیں اور وہاں کی کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں بہت اچھی مدب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قدرت کی گود میں بسا ہوا مسوری ہے اور مسوری پر جو لوگ رہتے ہیں اس شہر کے لوگ جو ہیں جو یہاں کے باشندے ہیں لوکل باشندے ہیں ان کی کچھ سمسیائیں بھی ہیں کچھ سمادھان بھی چاہتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ایک دو لوگوں سے اور بات کر لیتے ہیں کہ آخر کیسا ان کا نیتا ہو اس بار کے چناؤں میں کس طرح کا مجاز ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں میم آپ جانتے ہیں کہ چناؤ نزدیک آ چکے ہیں آپ یہاں پہ کب سے شوق آپ کی شوق کب سے ہیں ہماری شوق تو مور دن انڈرڈیئرز مور دن انڈرڈیئرز تو آپ نے تو اپنے سامنے اس وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے مسوری کا ڈلپمنٹ دیکھا ہوگا کیسے مسوری دن پہ دن بدل رہا ہے بدل کے آرائے پر یہاں حال کوئی اچھے تو نہیں ہے جیسے ہل سٹیشن کا ہونا چاہیے کوئی نہیں اس کی طرف دیان دیتا سب اپنے اپنے اس میں لگے رہتے ہیں شہر کی بلائی نہیں چانے والا ہونا چاہیے بندہ جو شہر کے لئے کچھ کرے ٹوریس پلیس ہے ٹوریس پلیس میں تو سب ٹوریس پلیسے سب چیزوں کا اچھا دھیان رکھا جانا چاہیے آپ جیسے ایک بزنس مین ہے آپ کو کیا کہنا ہے کہ ایک بزنس میں کیا کچھ اچھا ہونا چاہیے بزنس کا تو یہ ہے کہ جو پٹھڑی والے ہیں ہٹنے چاہیے یہ بہت زیادہ پٹھڑی والے ہونے لگ گئے دکانوں کا تو بزنس خرابی ہو رہا ہے اور ساتھ میں گندگی بھی بہت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پٹھڑیاں نہ ہو تو شہر صاف ہوگا محول اچھا ہوگا تو جو انہوں نے بتایا اس میں سب سے بڑی بات جو گور کرنے والی ہے یہ بات ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ایک نیتہ آنا چاہیے ایسی سرکار آنی چاہیے جو کہ ویعاپاریوں کا بھی خیال رکھے دکانوں کا بھی خیال رکھے دکان داروں کا بھی خیال رکھے نہ صرف وہ پریٹرگوں کا خیال رکھے اور چھوٹے لوگوں کا خیال رکھے تو بڑی بات ہو جاتی ہے کہ جنتہ بہت کچھ چاہتی ہے لیکن جنت پرتینی دی جو ہے وہ کتنا کچھ کر باتے ہیں یہ بڑی بات ہے کچھ ٹوریس بھی موجود ہیں سر کہاں سے آئے ہیں آپ یہ تو انٹرسٹیڈ نہیں ہے بات کرنے میں یہاں سے کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں سر آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں لوکل رہنے والے ہیں مسوری سے ہی ہیں چناؤں آنے والے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کا جو آپ بوٹ کرنے چاہیں گے کیا چیز دیکھ کے بوٹ کریں کیا مددہ ہوگا سکھ شانتی سے جینا مددہ ہوگا ہمارا اور وہ سکھ شانتی جو ہے نوڑ بندی کے بعد میں جو ہے وہ اتنی خراب ہوئی ہے جو یہ بڑے لوگ جو دلی کے اندر میں راجہ بن کر کے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے جمینی حقیقت کہ لوگوں کو سچ میں بہت تکلیف ہوئی ہے اچھا کرتے تو میں شریمان مودی جی کی بہت بڑائی کرتا لیکن لوگ بہت روئے ہیں اور ابھی بھی رو رہے ہیں چھوٹی موٹی کل کار کھانے بند ہیں لیبر کو دیہاڑی مزدور جو ہے ان کو وہ مزدوری نہیں ملتی ہے ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے بڑے لوگوں کا کیا ہے بڑے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے لائن میں جو لگے وہ یہ سب جو ہے پارٹی لوگوں کا جو لگا اصل میں جو لوگ ہیں وہ تکلیف پائے ہیں جی تو ہم تو یہ چاہتے ہیں دیش کا بھلا ہو چاہے وہ مودی جی کریں چاہے وہ راحول جی کریں چاہے وہ اکھلیس جی کریں دیش کا اچھا ہونا چاہیے تو دیش کی بھائی میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیش کا اچھا ہو یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ بڑا مدہ ہے اور عام آدمی کا ہونے کے ناتے یہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دیش کو اچھا کرے گا وہ ہی ان کا نیتہ ہوگا خیر ایک بار پھر دکھانا چاہیں گے آپ کو کہ چار طرف کا آپ یہ درشے دیکھ لیجئے پہاڑوں کی گود میں بسائیے پہاڑوں کی رانی کہا جاتا ہے شہر کو اور پرانا شہر ہے اعتیاسک شہر ہے اور اعتیاسک شہر ہونے کے لاتے کہ ٹورس پلیس بھی ہے جہاں پر دور دور سے لوگ یہاں پر گھومنے آتے ہیں اور ہم نے آپ کو جنت کا مجاز دکھا دیا ہے کہ شہروں میں جو آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ مسوری میں لوگوں کی کیا پرولم ہے جو لوگ مسوری میں رہتے ہیں ان کی کیا کچھ سمجھ جائے ہیں وہ کس طرح سے سمادان چاہتے ہیں اور کس طرح کا چناف چاہتے ہیں کیسا نیتہ چاہتے ہیں تو یہ دیکھنے کے بعد آپ کو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی ہوا کیا کچھ کہتی ہے اترہ خند میں جو پہاڑوں گرانی مسوری شہر ہے وہاں کی سیاست کیا کچھ کہتی ہے لوگوں کی ڈیمانڈز کیا کچھ کہتی ہیں تو فلال اسی جگہ سے کیمرمین کملیش کمل کے ساتھ گورف سنگھ کی ریپورٹ کو پرپوس کے لیے